تو اور میمر لوگ کیا آلے بھائی سو آئی ام نیکی این ویلکم تو ٹیک نیکی یوٹیوب چینل آج کا جو میم میکنگ کیوٹوریل ہے وہ کافی فن اور کافی مزید آ رہے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے مگ لائف اپ کا یوز کر کے کسی بھی اسٹل ایمیٹس کو آپ بلوا سکتے ہو گانا گوا سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم کیسے کائن میسٹر کا یوز کر کے اس میں ڈائلوگ سنک کرا سکتے ہیں اور دونوں اپ کا کمبینیشن ہم یوز کر کے کچھ اس ٹائپ سے میم تیار کر لیں گے آگے بڑھنے سے پھلے آپ کو ایک بات بتانا تھی کہ میں نے ایک پلیلیسٹ بنا رکھی جس میں بیسیک پلس ایڈوانس کی دو پلیلیسٹ ہیں اگر آپ پہلی بار میم بنانا سکھ رہے ہو تو بیسیک والی پلیلیسٹ کو جاؤ اور سارے ویڈیو دیکھ لاؤلو سیکوینس وائز اور تھوڑا بہت نولیج ہے تو ایڈوانس کو دیکھ لو میں گیرینٹی دیتا ہوں آپ کے بہت کام آئے گی بہت ہیلپ فول لگی گی آپ کو ویڈیوز اور مجھے بھی بتانا بھی کیسی ہے تو چلو آگے بڑھتے ہیں سب بلکل ٹائم ویسٹن کرتے ہیں جلدی سے کائن مستر اپ کو اپن کر لو اور اس میں وہ کلپ کو ایمپورٹ کر لو جس کی آپ کو ایڈیٹ کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنے گا اس جگہ کو ڈھوڑنا ہے جہاں پر آپ کو ویڈیو میں سے ڈائلوگ پول ہونا ہے کسی کریکٹر سے جیسے مان لو یہ ہے میں نے جگہ یہاں پر ڈھوڑ لیا ہے تو یہاں پر جو سیزر والا آئیکن دکھا ہے اس پر کلک کر کے آپ کو سپلٹ این فریز فریم پر کر دینا ہے تو اس سے کہا ہوگا فریم ہماری فریز ہو جائے گی تھوڑے در کے لیے اور وہاں پر ایک سپلٹ بھی ہو گئی دو پارٹ میں اور بیچ میں یہ ہمارا جو سکرن شوٹ یہ سیزر ہو گیا تو جیسے ویڈیو چل رہا ہے اور چلتے چلتے یہ روپ کیا ابھی ہم کو کیا کرنا ہے کہ اس ایمیج کو سیزر کرنا ہے گیلری میں تو بائی ڈی فول تو یہ سیزر ہو جاتی ہے پر اگر پھر بھی نہیں ہو رہی آپ کی تو کیا کرو کی اس کو پہلے تو ڈی سیلک کر لو اور یہاں پر آپ کو دیکھو یہ جو تھرڈ نمبر والا آپشن دیکھ رہا ہوگا لیپ سائٹ سے اس سے ہم کر سکتے ہیں اس کو اس پر کلک کرو ان کیپچر ان سے او پر کلک کر دو تو یہ ایک چلو نہیں کیا ہوا اس فرم میں جو جو بھی دکھ رہا ہے نا وہ ایک ایزر ایمیج سیو ہو جائے گی آپ کی کیلری میں اب وہ ایمیج ہمارے پاس آ چکی ہے اب اس ایمیج کو مک لائف اپ میں ہم ایمپورٹ کر کے اس سے ڈائلوگ بلواتے ہیں چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے یوز کریں گے تو یہ اس اپ کا لوگو ہے اور اس اپ کو بھی میں نے پلی سٹور سے ہی ڈاؤنگلوڈ کیا تھا تو یہاں پر اس ٹیپ کا اس کا خوش انٹرفیس ہے یہاں پر ویلکم بیک لکھا ہے اوکے اور انلوک مائی ٹرائل لکھا ہے تو ہاں یہاں پر انلوک مائی ٹرائل کیوں لکھا ہے کیونکہ بھائی ایسا ہے کہ اس کے جو ایڈوانس فیچر سے وہ ہے اس میں اپ پر آپ کو کریدنا پڑیں گے جو بھی ہو منتلی ویگلی یا پرمانینٹلی پر میرے اس کا کوئی پیڈ ورسن پرچس نہیں کیا تھا میرا کام تو ہو گیا تھا اور آپ کو بھی سکھا دوں کہ کیسے آپ کو کام نکالنا ہے اور ہو جائے گا کوئی ڈککت والی بات ہی نہیں ہے تو ابھی دھیرے سے ایک روز والی آئیپن آئیکن پر کلک کرو اس کو ہٹاو اب اس ٹیپ کا آپ کو کچھ انٹرفیس یہاں پر دکھ رہا ہے تو اب کیا کرنا آپ کو پر جو رائٹ سائیڈ اوپر کورنر میں فوٹو کا اپشن دکھ رہا ہے چھوڑا سا اس پر کلک کرو اور کچھ انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ اس ٹیپ کی فوٹو یہ کر لے گا جج تو ابھی کیمرہ رول میں آپ کو جانا ہے اور گیلری میں جو آپ نے کیپچر کری تھی امیج تو اس امیج کو اوپن کرنا ہے اب اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس یہ جو نیچے دکھ رہا ہے آپ کو ان پر کلک کرنا ہے اور اب باقی کا کام یہ ہے اپنے آپ کر لے گا تو یہاں پر بار ڈی فرل کچھ تھوڑے بہت ہم کو مل جاتے ہیں ڈائیلوگ وغیرہ تو ان پر آپ دیکھو کلک کر رہا ہو تو کس سائب سے ہماری جو ایمیج ہے وہ بول رہی ہے جو بھی ڈائیلوگ لکھا ہے یہاں پر فیمس فیمس جو تھوڑے ڈائیلوگ تھے مویز کے وہ ہے کوئی زیادہ بڑی کلپ بھی نہیں تو بس پرابلم یہی ہے کی ایڈوانس فیچر میں آپ آپ کے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں موکے ڈائیلوگ کو لپسنگ کو اور ایکسپریشن کو ہے نا پر جو بیسک مطلب ایڈوانس فیچر والا نہیں ہے جو اپنے جیسے گریبوں کے لیے تو اس میں بھائی آپ کو بسی کچھ دیکھنے کو ملے گے اور مور پر کلک کرو گے تو کچھ اور بھی مل جاتے بٹ آپ آپ کی حساب سے کسٹمائز نہیں کر سکتے پر ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے جو گنا چون ہے ان میں سے ہی ہمارا کام ہو جائے گا تو میرے بھائی اب اپنے پاس چیلنج آگیا ہے کہ اپنے کو کسٹمائز بھی نہیں کر سکتے اپن پھر بھی لپ سنگ میچ کرانا ہمارے ڈائیلوگ سے تو کیسے کریں گے اب تو آپ کو میم سے اس کو جگانا ہے اور سب سے بلے تو اس ڈائیلوگ کو سن لینا اچھے سے کون سا ڈائلوگ ہم مائنڈ میں رکھتے ہو ہم کو دیکھ نا ہے کی کیا چیز اس میں میچ کر سکتی ہے اگر یہاں پر سا اٹھاتے ہے تو سب سے پہلا بڑھتا آئیم آئیم سوری بابو تو آپ کو اس ملتا چلتا اپنا لپ سنگ کروانا ہے مطلب اس کا لپ سنگ کروانا تو یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیم سور اس سیب سے تھوڑا جیس رائز پہ دیکھ جائے تو چلو ایک تو ہم نے سیلک کر لیا اس کو ایکسپورٹ کر لیتے پہلے تو ایکسپورٹ کرنے کے لئے اوپر شیئر واپشن دکھ رہے ہے اس پر کلک کرو اور یہاں پر ویڈیو لوپ والا اوپشن دکھ رہے سب سے پہلا والا اس پر پس کلک کر دو تو یہ ویڈیو ریڈی ہو جائے گا بٹ اس میں جو رہے گا ساؤن نہیں رہے گا تو وہ ہم کو بعد میں ایٹ کر نا وہ ہم دیکھ لیں گے اب تین چار سیمپل اور میں نے ایکسپورٹ کر لیے ملتے چلتے آپ کو پروسیس بتا دیے اسی لئے بلا آپ کا میم سینس تھوڑا سا جگہ ہو آپ کو سمجھ پڑ جائے گی کہ ہاں بھائی اس والے مومنٹ کے ٹائلوگ میں ہم اس سیس کو ایٹ کر سکتے تو چلو اب کائن میسٹر کا کام کر لیتے تھوڑا سا بھائی 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 اس سے پہلے آپ ایک بات بھی جان لو کہ اگر آپ یہ ایپ کے ایڈوانس فیچر پرچس کرتے ہو تو آپ کو کیا کیا بینیفیٹ ملتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے تو آپ آپ کے حساب سے کسٹمائز ٹائلوگ بلوا سکتے ہو ایکسپریشن منیج کر سکتے کسی نے تو مجھ سے پوچھا تھا بھائی یہ کیسے بنایا ہے تو مجھے نام نہیں آتا کون تھا وہ بھائی میبھی پوسیبل کی یہ ایڈوانس فیچر پرچس کرنے والے لوگوں نے بنایا ہوگا یا کریک کر رہا ہوگا جس نے تو اس سے شاید کر سکتے ہم یہ سب تو چھوڑو اب ہم کائن ماسٹر میں بناتے ہم کام تھا باقی کا یہ پر ہم کام دھولا چھوڑ کر گئے لوٹ کر آگ گئے تو لیئر میں جاؤ اور وہ جو میں بتا تھا ڈائیلوگ اس کو ایمپورٹ کرو تو اب ہم کو اس ویڈیو میں سی ڈائیلوگ کو ایز ایلوگ ایمپورٹ آگئے ہمارے پاس ڈائیلوگ تو اس ڈائیلوگ کو فولو کردے کرتے جو اپنے کلپ یوز کری تھی ان کو ایڈ کرنا ایک بار اس کو پلے کر کے دیکھتے آئی آئیم سوری بابو سو اب اس کو لگانا کہاں پر یہ دیکھو جو ہم نے ایمیج جیسے سیو کری سب کو یا باری باری سے چیک کر 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 لو سو اب اس آوڈیو لیئر کو اس ویڈیو کی نیچے لے جانا ہے اور آپ کو تین چیزوں سے اس کو کھلینا ہے ایڈجسمنٹ کر 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 جتنا پارٹ یوز نہیں کر رہا اس پارٹ کا ہٹا دو لیپ کا اور سپیڈ ایجسمنٹ کر کے بھی اس کر سکتے ہو کی جیسے آ وہ آم سوری جلدی سے بول دیا جو فیس ہے وہ تھوڑا لیٹ موو کر رہا تو اس کی سپیڈ بڑھا دو تھوڑی سی ویڈیو کی سپی کیا کر سکتے اور duplicate بھی کر سکتے ہاں یہ تین چیز ہے ان تین چیز سا آپ کھیل کر کے یہ سب کر نا ہے تو اب ہے نا ایسی پروسیس آگئی کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا مطلب آپ خود ٹرائے کر کے دیکھنا پڑے گا تو میں جل چل دی ان کو کر لیتا ہوں تھوڑا سا adjust dialogue دھیان سے سن نا ہے اور اس clip کو اس حساب سے adjust کر نا ہے تو کمپلیکیٹر لگ مجھے بالکل آپ انسٹا گرم پر باتا سکتے ہو کی مجھے اس پر ٹیوٹیوٹیوٹیوٹال چاہیے کچھ کسی بے ڈیٹنگ ہو ضروری نہیں میم ڈیٹنگ جتنے بھی ٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹال میں ڈیٹنگ مجھے نام نہیں آدھا مجھے کرتے رہتے چل رہی ہے اس پر بنا دو میں ہی پاگل ہوں مطلب بہت لیٹ ہو جاتا ہوں ویڈیو بنانے میں تھوڑا بیسی رہتا ہوں سو ویسے ہی آگے سے تھیان رکھوں گا کہ آپ کو شاہٹ آؤٹ دے دوں پروپر جو بھی مجھے بتائے گا کی اس سائب کی ایڈیٹنگ مجھے چاہیے لائک اس ویڈیو کی ڈیماند مجھ سے کری تھی اس بندے کا نام ہے سی پی ایڈیٹس تو بھائی بک شاہٹ آؤٹ ایک اور بندہ تھا جس نے سیم ریکویسٹ کر رہی تھی بھائی سوری آپ کا نام مجھے ملنی رہا یاد نہیں آ رہا وہ میسیج کہا گیا سو کوئی بات نہیں آگے سے تھیان رکھوں گا سو بلکل آپ بتا سکتے ہو اگر رہا تو میں آپ کی ہیلپ ضلور کروں گا ابھی ٹھیک ہے پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کس چیپ سے کام چل رہا ہے آئی ایم سوری بابو سو یہ سب تو رفلی بنایا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور اس کو پریسیزلی بعد میں بنایا تو اس ٹیپ سے اس کا ریزلٹ مجھے میلا آئی ایم سوری بابو سو میرے میرے لوگ کو بیس فیشز ٹو یو فرم ٹیکنگی چینل سبسکرائب کر کے چانا پلیز